یہ سارا گھرک گھنڈا ہے کیا آئی؟ پروٹیکٹڈ کٹیگری اس کا بل میکسیمم بھی آتا تھا تو آتا تھا تین ہزار روپے اگلی کٹیگری ہے نون پروٹیکٹڈ کٹیگری دوستو سے دوستو ایک یونٹ ہو گیا ہے صرف ایک یونٹ ازازوں پر چلا گیا ہے ایک یونٹ ازازوں پر چلا گیا ہے تو آپ جو بل ہے وہ تین ہزار سے بڑھ کے آتھ ہزار پر ہو جائے گا آپ کو ایک یونٹ پینسٹ روپے کا پڑھے گا صرف ایک یونٹ ازازے سے اس کا بل چھے ساتھ زیادہ بڑھ گیا ہے اگلے چھے مہینے آپ کو سزا مل چکی ہے مزید کی بات بتاؤں کہ آپ اپنی کپیسٹی کا آدھا بھی کنزیوم نہیں کرتے اگر ایک ہزار میگا وارٹ کا ایپی پی ہے اگر وہ چار سو بھی بنا رہا رہا نا بجلی تو وہ پیمنٹ ہزار کی پوری لے رہا ہے وہ ایران میں بجلی تقریباً فری ہے چینہ میں بجلی تقریباً فری ہے اگر انڈیا میں ہماری ساتھ ہمسائے ہیں انہوں نے تین سو یونٹ تک دلی میں فری بجلی دے رہی تیرات کو ملنی کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو ایپی پیس کو دینی ہے اس کی مد میں ہر بل میں ہر کنزیومر سیونٹی پرسنٹ ایکسٹر بل دیا ہے اللہ ستر فیصد رہا ہے اب ایفزیسر چارج کیا ہے یہ وہ ہے کہ جس کے آپ تینتالیس پیسے اور یونٹ کے حساب سے آپ سیفزیسر چارج کی جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو فیول پریس ایجسمنٹ ایسا ظلم ہے یہ ادھار پہ تیل لیتے ہیں اور آپ کو بجلی بنا کے دیتے ہیں اور جب اس آئل کی پیمنٹ آپ بعد میں کرتے ہیں تو جتنا ڈالر پریس میں فرق آتا ہے وہ فرق آپ کو اگلے ماں ڈالتے ہیں جو فیول پریس ایجسمنٹ کے نام پر انہوں نے پیسے ایپ سے لیئے ہیں ان پر چھے ٹیکس اور طلاقے پڑھتے ہیں انکم ٹیکس اس کے علاوہ آپ کا ایک ٹیکس ہے تیسرا جو لوگ کر رہے ہیں وہ دو دو تین تین میٹر سے انسٹال کروا رہے ہیں لیکن جو سبسیڈی مل رہی ہے گریبا کے بجائے امیروں کو ابھی جو کرومک سروے آیا پاکستان کا اس میں پانچ مزید آئی پی پیس کو انہوں نے منظوری دیئے آئی پیس کے مالکان کون ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کے مالکان کون ہے کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے ملک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ ہیں آتف اشرف ہمارا لگ بگ تقریباً انیس بیس سال کا ساتھ ہے اور آتف اشرف اسسنٹ پروفیسر ہیں پاکستان کی ایک نامور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں کمیونکیشن سٹڈیز سے بھی ابابستہ ہیں اور کئی چینلز میں پاکستان کے نامور چینلز میں کام کیا ہم نے اکٹھے اور پسلے دنوں اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے بطور گیسٹ بلایا اپنی یونیورسٹی میں جب وہاں گیا تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو پاکستان میں بجلی کے بل ہیں اور ان بلوں سے جس طرح لوٹ مار کی جا رہی ہے جس میں آپ کا عام آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے نہ وہ اتنی بجلی استعمال کر رہا ہے جو اس سے پیسے لیے جا رہے ہیں جو اس پر ٹیکسٹ ڈالے جا رہے ہیں اس میں بھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے جو کپیسٹی پیمنٹ آپ سنتے ہیں اس میں بھی کوئی سی کا قصور نہیں ہے جو حکومتوں نے غلط فیصلے کیے لوگوں نے غلط فیصلے کیے اس کا خمیازہ عام عوام بھگت رہے ہیں تو یہ بہت بڑی سٹوری ہے بہت بڑی کہانی ہے جس کے بارے میں لوگ بات نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے کہا جی آتف بھائی پھر آپ ہی آئیں اور ہمیں سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم والیکم السلام آتف صاحب یہ بتائیں کہ یہ سارا گھرک دندہ ہے کیا یہ بجلی کے بل کس طرح سے آ رہے ہیں اور کس طرح حکومت جو ہے وہ لوٹ رہی ہے لوگوں کو اسامہ دیکھیں میں صبح جب آ رہا تھا نا بارش اوری تھی ہر کیل کی لاہور میں تو بجلی کڑک رہی تھی تو میں نے سوچا بجلی یہ گر بھی جاتی ہے لیکن کسی کسی پہ گرتی ہے لیکن وابڑا کی بجلی ہر کسی پہ گرتی ہے جو بجلی گری ہے وابڑا کی سات روپے یونر تک اضافہ ہوا ہے تو اس میں بیسک ٹیریف میں اضافہ ہوا ہے لیکن اس سے پہلے پچھلے دو سال سے جو وابڑا دالی جا رہی ہے جو عوام کی جیبہ پہ ڈگیتی ڈالی جا رہی ہے اس کی بہت کم لوگ جانتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ پہلے سلاپ سسٹم نافذ تھا جب ہم پہلے بھی بل دیتے تھے دو سال پہلے اس میں ہر سو یونٹ کے لگ لگ سلاپ کے ساتھ بل آتا تھا تو اتنا آپ کو فیل نہیں ہوتا تھا پہلے سو یونٹ پہ الگ بل ہے پر یونٹ پھر اگلے سو پر الگ دو سو پر الگ ہے تین سو پر الگ ہے چار سو پر الگ ہے اس طرح تھا جیسے سو کے ساتھ سا یونٹ بڑھتا تھا اور تمام سلاپ کا الگ الگ ریٹ آپ کو اکوملیٹیو نہیں پڑھتا تھا لیکن ہر کسی کا الگ الگ ریٹ آپ کو ڈیوائیڈ ہو کے پڑھتا تھا تو اب کیا ہے اب گورنمنٹ نے دو کٹیگریز مین متعرف کر رہی ہیں تیسری بھی ہے لائف لینے کے ہم دو کی بات کرتے ہیں ایک ہے پروٹیکٹیڈ کٹیگری جس میں دو سو یونٹ تک آپ استعمال کریں تو آپ کا بل اور طرح کس لیبز کے ساتھ آتا ہے اب صرف سلیبز یہ ہی رہ گئی ہیں پروٹیکٹیڈ کٹیگری میں جس میں پہلے سو یونٹ تک آپ کا جو بل ہے وہ سات روپے ہے اگلے سو یونٹ تک آپ کا بل ہے دس روپے یہ کل تک تھا اب اس میں بھی چار چار روپے اضافہ ہو گیا ہے کل سے اب پہلے سو یونٹ پہلے سو یونٹ سات روپے فیونٹ تھا اور اگر دو سو یونٹ تک آپ کا بل ہے دو سو سے نیچے یا دو سو تو آپ کا تھا دس روپے فیونٹ اگلے سو سو سے دو سو تک آپ کا تھا دس روپے یونٹ اب یہ تھی پروٹیکٹیڈ کٹیگری اس کا بل میکسیمم بھی آتا تھا تو آتا تھا تین زار روپے کیونکہ اگر آپ نے دو سو یونٹ یوز کی ہیں تو آپ تین ہزار تک بلد دے رہے ہیں تو اب اس کے اندر بھی پہلے سو یونٹ میں بھی اور اگلے سو یونٹ میں دو سو تک اضافہ ہو گیا چارٹ روپے فی یونٹ کا اب آپ کا بلد تقریباً یوں کہلنے کے ملٹیبل کرنے اس کو آٹھ سے دو سو کو اس ساب سے پڑے گا اگلی کٹیگری ہے نون پروٹیکٹڈ کٹیگری اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر دو سو کا آپ نے سٹرک توڑ دی ہے آپ کا بیریئر بریک ہو گیا ہے دو سو سے دو سو ایک یونٹ ہو گیا ہے صرف ایک یونٹ اضافہ ہو گیا ہے تو آپ کا جو بل ہے وہ تین ہزار سے بڑھ کے آٹھ ہزار پہ ہو جائے گا دو سو یونٹ ہے تو تین ہزار اور اگر دو سو ایک ہو گیا تو آٹھ ہزار یہ اس سے اوپر چلا جائے گا صرف ایک یونٹ اضافہ ہونے کی وجہ سے اور اب جو ہے جو کل کے ریٹس نئے روائز ہوئی ہیں بیسی ٹیریف کے اب وہی بل دس ہزار تک پہنچ جائے گا اگر دو سو ایک یونٹ آپ کا ہوتا ہے اور کل میں ڈان کی رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس حساب سے آپ کو ایک یونٹ پینسٹ روپے کا پڑھے گا دو سو ایک والے کو چلی پڑھے گا یہ کم جولائی سے آن ورڈ پینسٹ روپے کا ایک یونٹ پڑھے گا یہ وہ شخص ہے جو اسی استعمال نہیں کر رہا دو سو یونٹ تک جو بل پروٹیکٹڈ والے کا بل بل جو ہے وہ آپ کو آ رہا ہے آپ چار ہزار آ جائے گا لیکن جو نون پروٹیکٹ دو سو ایک ہو گیا ہے وہ دس ہزار بل دے رہا ہے صرف ایک یونٹ اضافے سے اس کا بل چھے سات ہزار پر بڑھ گیا ہے شاید میرا خیال ہے ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے گھر فریج بھی نہیں ہے جو صرف پنکھوں پر اور لائٹس وغیرہ اور اس پر بل یہ شاید بہت اس طرح استعمال کرنے ہوتا ہو رہا ہے اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چلیں یار آپ ایک بار آپ کا دو سو کی یونٹ سے کھروس ہو گیا تو آپ چلیں اسی مہینے کا بل دیں گے اگلے چھے مہینے آپ کو سزا مل چکی ہے اگلے چھے مہینے آپ نے مسلسل وہی نون پروٹیکٹڈ کٹیگری کا ایکسٹرا بل دینا ہے یعنی کہ آپ کا ایک یونٹ دو سو ایک پر آیا تھا جی 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 تو وہ ایک کی وجہ سے اب آپ کو چاہے آپ دو سو سے نیچے پورے چھے مہینے بھی جاتے رہیں جی جی آپ کو دو سو پلس والا ہی ریٹ لگے گا پینسٹ روپے ہی لگے گا نہیں پینسٹ روپے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو بیسک الیکٹرسٹی کا ریٹ ہے اگر آپ تھے دو سو تک پروٹیکٹڈ کٹیگری میں آپ کے پہلے سو یونٹ لگے سات روپے اگلے سو یونٹ لگے دس روپے اگر آپ دوسرے ایک ہوا تو ملٹی بلائی بائی ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ملٹی بلائی بائی ٹونٹی سیون فلیٹ ریٹ آ پر لگے گا سارا تمام یونٹس کا سلاب ختم ہو جائے گی اس پر ٹھیک ٹھیک اور اگر آپ اب جو روائز ڈیٹ ہیں آپ تیس روپے ہے اس کے اوپر اور یہ اگلے چھ مہینے آپ دکھ رہے ہیں اگر چھ مہینے اگر آپ نے واپس کٹیگری میں واپس آنایا پروٹیکٹڈ کٹیگری میں آپ کو مسلسل چھ مہینے دو سو تک میٹر کو رکھنا پڑے گا دو سو تک دو سو سو پر گئے تو ختم ختم پھر دوبارہ چھ مہینے اسی ایک مہینے میں چھ مہینے میں سے کسی ایک مہینے بھی چلے گئے پرشک پانچ مہینے میں چلے گی آپ دو سو پر دوبارہ سے پھر چھ مہینے میں آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا تو یہ ظلم جو ہے وہ اس حد تک یہ ہے اس کی ریزن کیا ہے جبکہ آپ نے ان چھ مہینوں میں دو سو پر نہیں گئے آپ نہیں گئے آپ جی بالکل اور دو سو اس چھ مہینے مسلسل رہیں گے تب آپ واپس اس کٹیگری میں واپس آئیں گے اس پروٹیکٹیٹس کٹیگری مطلب آپ یہ بھی سردی میں بھی دیتے رہیں گے اب اچھا ہوتا کیا ہے اب بیسکلی آپ کو یاد ہے کہ اب اس وقت پاکستان کا جو سرکلو ڈٹ ہے وہ ہے ٹو پنٹ سکس ٹریلین روپیز چھ بیس سو ارب روپیہ ہمارا سرکلو ڈٹ اس وقت موجود ہے یہ صرف بجلی کا ہے گیس کا اور دیگر اور میں آپ کو ایک اور مزید بات بتاؤں کہ پاکستان میں جو ٹوٹل جنریشن جو اس کی انسٹالیشن بجلی بیدا کرنے کی انسٹالیشن وہ ہم 46,000 میکا وارڈ تک جنریٹ کرنے کی کبیسٹری رکھتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے صرف ایٹی پیس جو ہیں جو ظلم کیا معاہدوں کا ایپیس کے ساتھ یہ 24,000 میکا وارڈ بجلی پیدا کر رہے ہیں سو کے قریب ایپیس ہیں یہ پیدا کرتے ہیں فرنر سوائل سے یہ پیدا کرتے ہیں گیس سے یہ پیدا کرتے ہیں کوئلے سے جو کہ ایکو فرینلی نہیں ہیں باقی جو کپیسٹی ہے وہ آپ پوری کرتے ہیں انسٹالیشن کی ہائیٹل سے باقی اٹومک انرجی سے اور سولر پاورڈ سے مزید کی بات بتاؤں کہ آپ اپنی کپیسٹی کا آدھا بھی کنزیوم نہیں کرتے اور جو 24,000 میکا وارڈ پیدا کر رہی ہیں آئی پی پیس یہ اپنی کپیسٹی کے مطابق بجلی پیدا کرے نہ کریں آپ اس کا بل بھی دے رہے ہیں جو بجلی پیدا بھی نہیں ہو رہی اور یہ ظلم آئی پی پیس ہمارے ساتھ کر رہی ہیں جو معاہدے کیے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ ایک تو کپیسٹی بہت زیادہ ہے جنریشن کپیسٹی آپ کی اس سے آدھی اس کے ڈیمانڈ اس سے آدھی ہے شہلیس ہزار سے ڈیمانڈ آدھی ہے 22,000 22,000 اور یہ بھی پیک کی بات ہو رہی ہے 24,000 چلیں آپ 28,000 لگا لیں گرمیم پیک کی بات لگا لیں لیکن اس کے جو بل عوام دے رہی ہے اس بجلی کا جو لوگوں نے جو نہ پیدا ہوئی ہے نہ لوگوں نے کنزیوم کی ہے اس کے کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں جو ایپی پیس کو دینی ہے اس کے مد میں ہر بل میں ہر کنزیومر 70% ایکسٹر بل دے رہے ہیں اللہ 70% ایکسٹر بل دے رہے ہیں جو بجلی نہ بند رہی ہے نہ استعمال ہو رہی ہے نہ میں یا آپ یا کوئی بھی شخص وہ بجلی کنزیوم ہی نہیں کر رہا وہ بند ہی نہیں رہی 70% اس میں جا رہا ہے 70% اس میں ساری کٹیگری ساملہ ہے 70% وہ ایپیس کو جانا ہے 70% پیسے جو ہنا بل کے ہم وہ پیس دے رہے ہیں جو ہم نے کنزیومی دیکھی اگر آپ میتھمیٹکلی سوچیں تو اب اس میں دو طرح کے اس میں ٹیکسز بھی آ جائیں گے اس میں دو طرح کی کنزپشن جو ہنا بلوں کے اندر آپ ہم پے کرتے ہیں ایک ہوتی ہے پیمنٹ جو ہم وابدہ کو کرتے ہیں جو ڈیس کو اس کو کٹتے ہیں اس کے اندر آپ کی بیجلی کی پرائس ہے بیسک یونٹ کی پرائس ہے اس کے اندر فیول پرائس ایجسمنٹ ہے اس میں کوارٹرلی پرائس ایجسمنٹ ہے اور اس میں آپ کا ہے ایف سی سرچارج ہے اب ایف سی سرچارج کیا ہے یہ وہ ہے جس کے آپ لیٹس پوز اگر آپ نے جو سود کی مد میں جو پیمنٹس کرنی ہے بکائی جاد سر کو ریٹکری دینے ہیں وہ ایف سی سرچارج سے تین تالیس پیسے پر یونٹ کے ساب سے کوارٹرلی ایجسمنٹ کرتے ہیں سوری ایف سی سرچارج کی مد میں تین تالیس پیسے پر یونٹ کے ساب سے آپ سی سرچارج کی جا رہے ہیں کوارٹرلی پیمنٹ کی مد میں کیا ہو رہا 3 منٹس کا جو سرکولر ڈیٹ آپ نے واپس کرنا ہے ایجسمنٹس کرنی ہے منٹیننس کاؤس سسٹم کاؤس ہیں وہ تین مہیندہ کی کوارٹرلی ایجسمنٹس ہو رہی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کی جو فیول پیس ایجسمنٹ ایسا ظلم ہے کہ ادھار پہ تیل لیتے ہیں اور آپ کو بجلی بنا کے دیتے ہیں اور جب اس آئل کی پیمنٹ آپ بعد میں کرتے ہیں تو جتنا ڈالر پرائس میں فرق آتا ہے وہ فرق آپ کو اگلے ماں ڈالتے ہیں یعنی کہ آپ نے جو بجلی کنزیوم کر کے بل دے چکے ہیں ابھی اس نے آپ کی جان نہیں چھوڑی آپ کو دوبارہ ایجسمنٹ کے نام پہ بل دینا پڑے گا اب باتیں ٹیکسیز کے اوپر گورنمنٹ کئی طرح ایتنا کے ٹیکس لے رہی ہے پہلا انکم ٹیکس انکم ٹیکس وہ ہے اگر آپ فائلر نہیں ہیں اور آپ کا بل پچیس ڈال سے اوپر آیا ہے تو آپ کو انکم ٹیکس دینا پڑے گا اس کے اوپر اگر آپ جی ایس ٹی ویسی ایٹین برشن تمام پوسٹ کا ویسی لگ رہا ہے اس کے لابہ آپ پہ ایک ٹیکس ہے سے آپ انہوں نے نام رکھا ہوا ہے مزید ٹیکس یا فردر ٹیکس ایک یہ ٹیکس ہے ایک ایک سٹر ٹیکس ہے اب ایک سٹر ٹیکس کیا ہے ایک سٹر ٹیکس ان کمرشل میٹرز یہاں انڈرسٹری میٹر والے لوگوں کا ہے یہ گلیلو پہ ایمپلیپن نہیں ہوتا جو لوگ ایٹیل میں ہیں انکہ ایکٹیف ٹیکس پہ لیسٹ میں ہیں انکہ ایک سٹر ٹیکس پڑھتا ہے یہ ایک سے سیونٹین پرشن تک پڑھ رہا ہے ان کو فردر ٹیکس کیا ہے جو سیلز ٹیکس ریٹر نہیں کرتے بزنس مین انڈرسٹری میٹر والے کمرشل میٹر والے ان کو یہ فردر ٹیکس پڑھتا ہے اس کے لابہ الیکٹریٹریٹی ڈوٹی الیکسے پڑھتی ہے ٹیلوین فیس پہ الیکسے جاتی ہے اس میں اس کے لابہ ان ٹیکسوں کے علاوہ ایک اور ظلم یہ کر رہے ہیں جو فیول پریس ایجسمنٹ کے نام پہ انہوں نے پیسے ایپ سے لیے ہیں ان پہ چھے ٹیکس اور طرح کے پڑھتے ہیں اگر آپ کی فیول ایجسمنٹ ہزار روپے آئی ہے تو ہزار روپے کے اوپر آپ کو جی ایسٹی الیکسے دینا ہے ڈیوٹی الیکسے دینی ہے ایکسٹر ٹیکس مزید ٹیکس فردر ٹیکس آر ایس ٹیکس یہ اپنے سب الگ سے دینے ہیں اور الٹی میٹلی آپ کا جو بل ہے جسنا ڈاؤن کی خبر تھی وہ پینسٹر ٹیکسے ایسے ہی جائے گا کہ ایک تو کپیسٹی پیمنٹ پھر سرکلو ڈیٹ کی پیمنٹ سود کی ادائیگیاں ٹیکسیشن اور بجلی کی کاسٹ یعنی سو روپے اگر آپ دے رہے ہیں اصل میں آپ نے اس میں سے شاید پینسٹر ٹیکسے کی بجلی استعمال کی ہے پینسٹر ٹیکسے کپیسٹی پیمنٹ فلاں 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 مزید دے رہے ہیں مزید دے رہے ہیں یہ گھرک دندا ہے اور اس میں آپ سلوشن کیا لوگوں نے نکالا ہے اس کا اب لوگ اتنے تنگ لوگ کیا کریں زیورات بیچ کے بل دے رہے ہیں کچھ ٹرول چل رہے ہیں میڈیا کے پر پتہ نہیں پانی زیدہ پیئے گردے بیچ کے بل دینا پڑ سکتا ہے اللہ معاف کر سکتا ہے ٹرول بھی چل رہے ہیں لیکن اب لوگوں نے سلوشن کیا نکالا ہے ایک تجا کے پیلا سلوشن ہے کہ اگر آپ نے اپنا انکرم دیکس بچانا ہے تو آپ فائلر ہو جائیں آپ کو انکرم دیکس نہیں پڑے گا بلکی انتر نمبر وان سلوشن یہ ہے چلیں تورا فرق پڑھ جائے گا دوسرا سولر کی بہت ریپیڈ پر چیز بڑھ گئی ہے سولر لگوالے تیسرا جو لوگ کر رہے ہیں وہ دو دو تین تین میٹرز انسٹال کروا رہے ہیں اور ہر میٹر کا لوڈ چیک کرتے ہیں ہر میٹر اپنا دو صدق رکھتے ہیں بعد میں چینجورن کے ساتھ چینج کرتے ہیں لوڈ سیکنڈ میٹر پر شفٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ تینوں یا دونوں میٹر کی پرو ٹیکلٹ کٹیگری میں رہیں اور بل ان کا تقریباً جو آئے وہ چھ سات زار سے زیادہ نہ آئے اگر انہوں نے ایک ہی میٹر پر چار سو نیٹ یوز کر لیے تو ان کا بل پھر پچیس تیز زار سے اوپر چلا جائے گا تو اس طرح لوگوں نے یہ تھوڑا سے رستے نکالے میں ہیں اور ایک اور بات دیکھیں نا اب یہ جتے بھی وابڈہ کے ملازمین ہیں یہ فری بجلی یوز کرتے ہیں آپ کو ریٹائرڈ جو الیٹ آپ کی ہے جو حکمانہ رشافیہ ریٹائرڈ ہوتی ہے بیرو کریٹس بغیرہ یہ بجلی فری یوز کرتے ہیں آپ کو جو بجلی چوری ہو رہی ہے لائن لوسز ہو رہے ہیں اس کے ساری نکھہ میزہ کون بھوکت ہے اور میں جو بل دے رہا ہے جو سبسیڈی مل رہی ہے غریبوں کے بجائے امیروں کو جو لائن لوسز ہو رہے ہیں بجلی چوری پاکستان میں کہیں کہیں نہیں ہو رہی بجلی چوری اس چوری کی مد میں سارے لائن لوسز انہی بلوں سے کبر کیے جا رہے ہیں سبسیڈی وابڈہ کے ملازمین کو ملے یا افسران کو ملے جو پولیسی میکرز ہیں جو الیٹ کیپچر ہے پاکستان میں اس نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے لے کر پارلیمنٹ سب کا جو بل ہے وہ قومی دے رہی ہے سرکاری افسران سب اس میں شامل ہیں ٹیکسیس کی مد میں پارلی ہے نا قومن کو عوام کو کیا مل رہا ہے عوام کو جھٹکے مل رہی ہیں بجلی کے نیشن اس بینگ الیکٹرو کیوٹڈ بائی دیس بلز تو آپ پھر کہاں آپ دیکھیں نا کمیرزن کر لیں ایران میں بجلی تقریباً فری ہے چینہ میں بجلی تقریباً فری ہے انڈیا میں ہماری ساتھ ہمسائے ہیں انہوں نے تین سو انہوں تک ڈلی میں فری بجلی دے رہی تھی آپ کو مجھے پتہ نہیں آپ دے رہے کی نہیں دے رہی تو وہاں پہ سب سیٹائز ڈیٹس ہیں وہاں پہ بجلی ایک ایشو نہیں ہے اور یہاں پہ پاکستان میں اللہ نے ہر نعمت دی ہے یہاں بھی ہم ڈیم تک نہیں بنا سکے بجلی جو سستہ اترین ذریعہ ہے بجلی پاور جنریشن کا ہم یہاں پہ کول تھرمل کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں جو کہ دنیا میں ریکمانڈیٹی نہیں ہے ہم وہ اس سے بجلی بنا رہے ہیں اور ایک اور باب داتا ہوں آپ کو مجھے کی باب داتا ہوں چوبیس ہزار میگا وارٹ جو کہ الٹیمیٹر خون چوس رہی ہیں پاکستان کا ہی آئی پی پیز اب بھی جو کرومک سروی آیا پاکستان کا دوزار بجٹ سے پہلے اس میں پانچ مزید آئی پیز کو انہوں نے منظوری دی ہے دوزار باتیس تک بجلی پیدا کریں گے وہ کیوں دے رہے ہیں مجھے پوری پہلی خرید نہیں رہے پہلے وہ بنا ہی نہیں رہے اگر ایک ہزار میگا وارٹ کا آئی پی پی ہے اگر وہ چار سو بھی بنا رہا رہا بجلی تو وہ پیمنٹ ہزار کی پوری لے رہا ہے وہ اور آپ اور میں دے رہے ہیں تو پولیسی میکر سے پوچھنا چاہیے یہ کن کے آئی پی پی ہے چیک کریں آئی پی پیس کے مالکان کون ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کے مالکان کون ہے کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے ملک کو اور کون لوٹ رہا ہے یہ ہے جناب اصل کہانی اور جو عاطف صاحب نے ساری بتا دی ہے تو اپنے فیڈ بیک بھی دیجئے گا کوئی سوال ہوں تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ